رحمان راہیم سب زمانے میرے حضور کے ہیں سب خزانے میرے حضور کے ہیں سب زمانے میرے حضور کے ہیں سب خزانے میرے حضور کے ہیں لوگ جس کو ازان کہتے ہیں یہ طرح نے میرے حضور کے ہیں علیف قات آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیرے کوہن سالے دہار نے کروڑوں برس سرب کر دیئے سیار گانے فلک اس دن کے شوق میں عزل سے چشمیں برا تھے چرخے کوہن متتہائے درا سے اسی صبحیں جانواز کے لیے لیلوں نہار کی کرٹیں بدل رہا تھا آج کی رات حیوانے کسرا کے چودہ کنگرے گر گئے آتش کتا فارس بچ گیا دریائے ساگا خوش ہو گیا سنم خاندوں میں خاک اڑنے لگی شرازہ مجوسیت بکھر گیا تو ہیت کا گلگلہ اٹھا چمن ستانے سعادت میں بہار آ گئی علیوکار یہ بات میرے سوچ سے پالا تر ہے کہ چار سے پانچ منٹ میں میں آپ کے افوہ در گزر کے کس کس پہلو پر روشنی ڈالوں آپ کے افوہ در گزر کا ایک ایک پہلو ہمیں نیکی بھلائی اور رہن دلی کا درست دیتا ہے جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے سردار سر جھکائے فیصلے کے منتظر تھے ان کی آج سے دیکھ کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا دشمنوں کے نیچے بھی چادریں بچھانے والے دشمنوں کے نیچے بھی چادریں بچھانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے عالیبکار آپ نے اپنے دانے رحمت میں ایسے مجرموں کو بھی پناہ دے دی جن کی معافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ہندہ جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ سبایا تھا آپ نے اسے بھی معاف کر دیا وہ باشے جس نے ہرپا پھینک کر حضرت امیر حمزہ کو شہیر کیا تھا آپ نے اسے بھی چھوڑ دیا وہ ہبار بن اسود جس نے آپ کے بڑی سابزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اون سے گرا دیا تھا آپ نے اسے بھی اپنے دانے رحمت میں پناہ دے دی وہ لبیت بن عالم جس بے رہنے آپ پر جادو کیا تھا آپ نے اسے بھی معاف کر دیا وہ لوگ جو آپ کے رحمت کانٹے پچھاتے تھے آپ کے گلے میں اوجڑے ڈال دیتے تھے آپ نے ان سب کو معاف کر دیا کھا کے پتھر پی دے دشمنوں کو دعا کب کسی میں ہے یہ ہنسلا آپ سا آلیبکار آپ کا افوہ درگزر بچپن سے جوانی تک اعلان نبوہت سے لے کر ہجرت تک کعبہ سے اکسا تک فرش زمین سے ارش پری تک نزول وحی سے تبلیغ رسالت تک غارے ہیرہ سے شبے قدر تک میدانے پدر سے فدہ مکہ تک مکہ زنگی سے مدنی زنگی تک خطبات سے غزبات تک اول سے آخر تک ہر ہر گوشہ ہمیں افوہ درگزر کی مثالیں پیش کرتا ہے لب سادق سے جون کے سخن تقریر ہو جائے لب سادق سے جون کے سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں اجاز چاہتی ہوں اللہ حافظ